بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں مردہ شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر گیا ہے وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے وہ خود کو روتا، نہاتا، گھرہ لگاتا اور قبر پر اترتا ہوا دیکھتا ہے وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے جب وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چھیختا ہے لیکن کوئی اس کی چھیخت نہیں سنتا جب ہر کوئی منتشر ہو جاتا ہے اور زمین کے اندر تنہا رہ جاتا ہے اللہ اس کی روح کو بحال کرتا ہے وہ آنکھیں کولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگتا ہے پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ جس سے وہ گزر رہا تھا وہ صرف ایک ٹراؤنا خواب تھا اور اب وہ اپنی نین سے بیدار ہے پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے میری کمیز کہاں ہے میں کہاں ہوں یہ جگہ کہاں ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ کیوں ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ واقعی مر گیا ہے وہ ہر ممکن حد تک زور سے چھیختا ہے پکارتا ہے اس کی رشتے دار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اسے کوئی جواب نہیں دیتا وہ پھر یاد کرتا ہے کہ اس وقت اللہ ہی واحد امید ہے وہ اس کیلئے روتا ہے اور اس سے معافی مانگتے ہوئے اس سے التجاہ کرتا ہے یا اللہ یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ وہ ایک ناقابل یقین خوف سے چھیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا اگر وہ ایک اچھا انسان ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے والے دو فرشتے اسے تسلی دینے کیلئے بیٹھ جائیں گے پھر اس کی بہترین خدمت کریں گے اگر وہ برا شخص ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے اور اس کے بدصورت کاموں کے مطابق اسے عذیت دیں گے اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ بیوی بچوں اور میرے خاندان اور دوستوں و عزیز اشتداروں کے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما دیں اللہمار بناتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وکنازاب النار وکنازاب القبر وکنازاب الحشر وکنازاب المیزان ربنا لا تواخذنا انا سینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل الينا اسر كما حملته الالذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواختلنا ب واعفوانا واغفر لنا وارحمنا آت مولانا فانسننا علی القوم القافرین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمانا آمین یا رب العالمین مزید اچھی ویڈیوز کیلئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ خیر